ایک انسان دوسرے انسان سے مایوس ہو سکتا ہے لیکن انسانیت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ انسان صرف زمانے میں سانس لیتے ہیں اور انسانیت زمانوں میں زندہ ہے بہت سی باتوں سے انجان اور بے حبر رہنا بہتر ہوتا بعض اوقات کچھ لوگوں کے حقیقت سامنے آنے سے دلوں میں دوریاں پیدا ہو جاتی اور ان طلع حقائق کے سامنے آنے سے تکلیب اور آزیت میں وہ ہی آئے زندگی میں کبھی کبھی بہت عجیب موڑا جاتی جن میں پیسلہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے نہ پیچھے ہٹا جاتا نہ آگے بڑھنے کا پیسلہ کیا جاتا ہے اس موڑ میں انسان سوچ کی لمبی الجنوں میں علش کے رہ جاتا ہے کیونکہ کچھ باتیں ہمیں چاہ کی بھی آگے بڑھنے نہیں دیتی ایسی حالت میں صرف ایک ہی ذات ساتھ دیتی ہے اور وہ ہے ربی کریم جو ہمیں الجنوں سے نکالتی ہے اور ہمیں ہماری منزل تک پہنچاتی ہے ہمیں بس ہر حال میں اس پاک ذات کا شکر گزار ہونا چاہیے چیزیں اور لوگ ہمیشہ تب ہی اچھے لگتے ہیں جب اپنے حدود میں رہنے لگ جائے جب چیزیں یا لوگ اپنے حدود سے تجاوز کرنے لگے تب وہ اپنے وقات کو ہمیشہ کے لئے کو دیتی ہے